اندوں کو لاکے بسایا جا رہے ہیں یہ ریپورٹی نے دنیا کو پیدا ہے لیکن دنیا کو ظاہر ہے کہ انڈیا کی اس گروت ہے یہ ان کا پروکسی ہے پاکیشن کے خلاف سیپے کے لیے اور چائنا کے لیے اور کی ساؤٹ چینلزی میں آپ کو پیدا ہے کارڈ گروب بھی بن گئے کہ حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے سر جھکا لیے حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے اپنی عبام کو زبا کرنے کا وعدہ کر لیے جو کہ ایک تکلیف تے بات پاکستان جو ہے اس کے لیے اس بہران کا مطلب کیا ہوگا اس آنے والے خطرے کا سب سے زیادہ امپیکٹ ہم پر کس طرح پڑنے جا رہا ہے اب اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر اب ہونے کیا جا رہا ہے اس سب کے اندر ناظرین اکرام اب جو ہے کھیل بڑا ہی خطرناک مرحلہ جو ہے اس کے اندر داخل ہونے والا ہے دوسری جانب اب روائٹرز کی اسے کور کر رہا ہے کہ جاپان انڈیا ورکنگ آن آئل سٹاک ریلیز ویڈ یو ایس ٹائمنگ انکلیر آپ نے سب سے پہلے گھبرانہ کھر ہیلو فرنڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستان نیو میڈیا کے اندر سیزا کھان اور ساجی تطرح دکھی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پاکستان کو برباد تو کری دیا ساتھ ساتھ افغانستان کے بھی برے دن آ چکے ہیں پہلے تو پاکستان نے اپنے پولیٹکس کے درو افغانستان کو اندکار میں دھکیل دیا اب روڑک کے وہاں پر لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اسے پتا چل جاتا ہے پاکستانیوں کی حالت کیا ہے اور اس کے علاوہ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر بھارت ہندووں کو بسار ہے جس کی وجہ سے وہاں کا ڈیموگرافک بیلنس چینج ہونے والا ہے اس کی وجہ سے پاکستانی میڈیا باکل آیا ہوئے اور ساتھی ساتھ یہ جو آئل وار چل رہی ہے پورے ورڈ کے اندر اس سمیں اسے دیکھتے پاکستانی میڈیا کہہ رہے ہیں امریکہ رشیہ اور انڈیا تو بچ جائیں گے بڑے ملک ہیں اصلی دیوالہ تو پاکستان کا نکلے آ اگر وہ آئیسی نے آئل کے پرائس کم نہیں کیتے جس کی وجہ سے پورے پاکستان میں اس سمیں ٹیشن کا محول ہے اور انہیں کوئی بھی راستہ دکھائی نہیں دی رہا آگے کیونکہ تیل کی قیمتیں اگر بڑتی ہیں تو پاکستان جو پہلے سے ہی مرا ہوئے اور بھی اس کے حالت خراب ہونے جا رہے ہیں آئیے فرینڈز اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں یہ ریپورٹی نے دنیا کو پیدا ہے لیکن دنیا کو ظاہر ہے کہ انڈیا کی زیادہ ہے یہ ان کا پروکسی ہے پاکستان کے خلاف سیپے کے لیے اور چائنہ کے لیے آپ کو پتہ ہے کارڈروب بھی بن گئے جس وجہ سے انڈیا نے امریکن نے اور باقی ملکوں نے اپنی آنکھیں دوسرے در پیاری ہوئی ہیں لیکن یہ ہیومن ایٹ چیمپین کے لیے بہت بڑی شرمت بات ہے کہ آپ پاکستان میں دیکھیں کیا ظلم ہو رہا ہے افغانستان میں جو بات کرتے ہیں کہ عورتوں کی حقوق بچوں کی حقوق وہاں لوگ مر رہے ہیں کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے وہاں پر اپنے جنڈے کو لے کے چلیں کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں بات نہیں کرتے ہیں اور صرف جب انڈیا کو بات ہو تو فوراں کھڑے جاتے ہیں آج دنیا یہ لمحہ فکری ہے یونیٹ نیشن کے لیے یونیٹ نیشنی آرگنیشن کے لیے یو ایس وائیڈ آگ سے لیے بہت بڑا انتہام ہے اور وہ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں میرے خلال میں اس کے لیے ان کو ضرور سوچنے کے لیے ٹھیک ہے اچھا میرے سب یہ افغانستان کی بات کرنا چاہوں گی میں تو یہ ریڈ کراس کے جو عالی عدداران ہے ان کا کہنا ہے کہ جی معاشی بابندیاں افغانستان کو بہران میں مبتلا کر رہی ہیں اور افغانستان کے چھ روزہ دورے کے بعد جاری کردہ ایک بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے ڈائریکٹر کا کہنا تھا کہ میں ان حالات سے بہت بے چین ہوں اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم نے ہڈیوں کی طرح دبلے بچوں کی تصاویر دیکھیں ہڈیوں کا لفظ استعمال کیا گیا اور ساتھ یہ بھی کہہ کہ انہیں دیکھ کر خوف آ رہا تھا کیا کہیں گے ای ٹھنگ یہ تو ایک ظلم کی انتہا ہے اور یہ امریکنز نیٹو یورپ جان کے کر رہے ہیں جتنے عوام آپ بھوکی ہوں گے جتنی حکومت کمزور ہوگی اتنے ہی لوگ الکائیدہ کے آگے بک جائیں گے اسی طرح وہ اسی طرح وہاں پہ جو سپائلرز ہیں وہ ان کی پیرول پہ چلے جائیں گے انہوں نے بھی بجارہ بچوں کے پیٹ پالنے ہیں ان کو گزارہ کرنے ہیں یہ ڈیجائن ہے افوانستان میں اگر امن چاہتے ہوتے سب سے پہلے افوانستان کو سٹیبل کرتے فینینشلی سٹرونگ کرتے ان کا ریٹ قائم ہوتی سے قابل کے اندر اور پھر وہ الکائیدہ کو بھی سارڈٹ کرتے کیونکہ دیئر ویل ٹرینڈ یا افغان طالبان لائکوئی آئیسیس گروپ کو کرتے سپائلرز کو کرتے اور افوانستان میں امن ہوتا اور امن ہونے کے ساتھ ساتھ ایک ترقی کی رہیں کھل جاتی نہ وہاں پر ایڈوکیشن نہ وہاں پر ہیلت نہ انڈسٹری نہ کچھ جاب اپرچونیٹی تو ایسے حالات میں جو غریب لوگ ہوتے ہیں دی فال پری ٹو آل ایکسٹرنل فورسی جس میں راہ بھی ہے آئیسیس بھی ہے الکایدہ بھی ہے اور سپائلرز میں موجود ہیں بہت ملکوں کے لوگوں میں بیٹھے ہیں جو پہلے سے موجود ہیں یہ اس لیے سب کچھ کیا جا رہا ہے اگر اتنا ہی ان کو درد ہے آئی تنک سب سے پہلے امریکہ کو نو بلین ڈالر ریلیز کریں تاکہ وہ عوام کو تنخواہیں دے سکیں بلکل عورتوں کو جاب دے سکیں اور پھر وہاں پر وہ انڈسٹری ہال کام جو کرنے والے ہیں کریں عوام کا پیڑ پھرے گا تو پھر حکومت جو سٹرانگ ہو کے اپنی رٹ کائم کرے گی اور ایسے سٹرانگ ایلیمنٹ کو ختم بڑی ساجے صاحب افغانستان کی صورتحال کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی ٹرائی کا میٹنگ بڑی امپورٹنٹ ہے اس وقت جو افغانستان کے حوالے سے ہو رہی ہے آپ کی کیا رائے ہیں مستقبل میں اس میٹنگ کا کیا امپیکٹ ہوگا افغانستان کا فیوچر ہے وہ کیا نظر آ رہے ہیں آپ کو افغانستان میں اس وقت وہی حالات ہیں کہ ان کی اکانومی مسلسل گر رہی ہے اور ان کا جو سٹیٹ بینک ان کا اپنا ہے وہ بھی بالکل نافعال ہو چکا ہے اس کا کوئی مسلسل فری فعال پہ چل رہا ہے دنیا ہیلپ ان کی نہیں کر رہی ہے دنیا کو خود کووڈ کے ایشوز بن چکے ہیں اور ان کا نائن بلین ڈالر جو ہولڈ کیا ہے امریکہ نے ان کے ریزرو کو اس کے بارے میں مسلسل پریشر وہ بیلٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں ٹرائکا پلس میں کیا ہوا ہے کہ افغانستان میں افغانستان کے جو فارن منسٹر ہے متقی وہ اپنے بیس لوگوں کو لے کر اس میں شامل ہوئے وہاں پہ امریکہ کے نمائندے بھی بیٹھے وہاں پہ چائنہ کے نمائندے بھی بیٹھے رشیر نمائندے بھی بیٹھے اس لئے اس کو ٹرائکا پلس کیا جاتا ہے کیونکہ اس میں چار لوگ تھے چار کنٹلیز نے اپنے آپ کو ریپیزنٹ کیا دنیا کو بتائیں کہ پاکستان جو کہ اونلی اسلامی اٹامک پاور ہے اس کے حالات ہیں دنیا پہ کیا اس کا امپیکٹ ہے افغانستان میں اگر خدا نہ خواستہ کوئی چیز ہاتھ سے نکلتی ہے تو دنیا پہ اس کے کیا سرات ہوگے لیکن پریشر مینٹین کرنے کی ضرورت ہے اچھا سٹیپ تھا ناظرین اکرام ایک جانب پوری دنیا کے اندر تیل کی قیمتوں کو پر لگے ہوئے ہیں اور تیل کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ہو چکی ہیں تو وہیں دوسری جانب اب پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑا تیل کا تنازہ اور ایک بہت بڑا تیل کا بہران جو ہے اس کی بنیاد ڈالی جا چکی ہے سعودی عرب یو اے یہ وہ ممالک ناظرین اکرام جن کی معیشت کا پورے کا پورا دار و مدار جن کی تمام تر چیزیں جو ہیں ان کا گھمنڈ ان کا غرور ان کا ذریعہ معاش سب کچھ تیل سے جڑا ہوا ہے لیکن اس سب کے اندر اب ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ سعودی عرب کو گھٹنوں پر لانے کے لیے کیا کچھ ہونے والا ہے اور اس کے لیے بدترین دشمن بھی ایک ہونے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ امریکہ اور چائنہ کیا کرنے والے ہیں اور یہ آئل وار جو ہے یہ کیا رخ اختیار کرے گی اور یہ اونٹ اب کس کروٹ بیٹھے گا اور زائری بات ہے جو ڈیویلپنگ نیشنز ہیں جو تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں اور پاکستان جو ہے اس کے لیے اس بہران کا مطلب کیا ہوگا اس آنے والے خطرے کا سب سے زیادہ امپیکٹ ہم پر کس طرح پڑھنے جا رہا ہے اب اس ساری کی ساری صورتحال کے اندر اب ہونے کیا جا رہا ہے اس سب کے اندر ناظرین اکرام اب جو ہے کھیل بڑا ہی خطرناک مرحلہ جو ہے اس کے اندر داخل ہونے والا ہے دوسری جانب اب روائٹرز کی اسے کور کر رہا ہے کہ جاپان انڈیا ورکنگ آن آئل سٹاک ریلیز وید یو ایس ٹائمنگ انکلیر کہ ہمارے پاس آئل کا جو زخیرہ ہے جاپان اور انڈیا یہ آپ کو پتہ ہے یہ قوارڈ میں بھی حصہ ہیں جاپان بھی اور انڈیا بھی آمادہ ہو چکا ہے اور اس سب کے اندر پاکستان کی طرح کے دیگر ممالک کو بہت زیادہ ہرٹ کرے گا کیونکہ ہم آبیسلی ناظرین اکرام آپ کو پتہ ہے کہ ہم آوریڈی ون ملین بیرل جو ہے وہ شاٹ جا رہے ہیں آئل سپلائی پر یہ ابھی بھی جو سٹرنگز ہیں وہ تو اوپیک کے ہاتھ میں ہیں تو اس کی وجہ سے اب آنے والے دن جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہونے والے ہیں اور بیلیو می ہم آئل کو اتنا امپورٹنٹ سمجھے نہ سمجھیں this is the most important thing اور آنے والے دنوں کے اندر آپ دیکھیں گے کہ یہ مکمل طور پر دھارہ جو ہے وہ بدلنے جا رہے ہیں